یہ ہمارے مضمبر پارک ہے ساتھ شراغ پارک ہے ادھر گندگی اتنی ہے اس گلی کا پورا ایڈرس بتائیں مضمبر پارک نیرز جرنل ہسپٹل لاہور اور ادھر ہم تو رہ رہے ہیں ہمارے جو مہمان آتے ہیں وہ عرصہ دراز سے آئی نہیں رہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ادھر کیا کرنا ہے پانی سے گزر کے جانا ہے یہ دیکھیں کہ بچیوں کے رشتے میں بھی آنے ہیں اور بھی مسائل ہیں وہ سب پانی کی وجہ سے کوئی بنی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ہے یہ سرکاری نمائندے بھی کھڑے ہیں ٹھیک ہے یہ خاک رو بھی ادھر ہیں ان سے ہی پوچھ لیں کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس گل ملے کا کیا حال ہے سرکاری نمائندے کے کسی میک میں میں کام کرتے ہیں یہ خاک رو بھی یہ سرکاری ہے کیا حال ہے آگے آئیں گے آپ کیسے آپ ٹھیک تھاک ہیں کیا صورت حال ہے صفائیاں کر کے تو آپ تھک ہیں صفائیاں تو ہوتی ہیں یہ سیوری نہیں کھول رہا ہے ان کا اچھا جی یہ الڈبلیو ایم سی اڈارے کا ایک اہل کار ہے اور ان کا کام جو ہے وہ صفائی کرنا ہے ان سے بھی ہمیں حقیقت جاننے کے ملے گی کہ یہ کتنی محنت سے صفائی کرتے ہیں اور یہ ہمیں حقیقت سے آگاہ کریں گے کہ آخر یہ یہاں پر جو ہے وہ کتنی محنت مشکت کرتے ہیں اور صفائی کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں کیا کیا مسئلہ چلے گا سر زیادہ پرابلم سیوریج کی ہے سیوری ختم ہوگا تو پھر یہ صفائی میں کامل سے ہی ہوگی یہاں سے صفائی کر کے جائیں پانی پانی ہو جاتا ہے پانی جو ہے وہ کتنا فٹ کھڑا ہوتا ہے یہ تقریباً یہ بنیوں کے برابر آ جاتا ہے میں بتایا کہ ایک ایک فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے حقیقت ہے یہ بڑی مشکل سے گزرتے ہیں یہاں سے عمدہ رفت بہت مشکل ہے یہاں پر بچوں کا بڑوں کا گزرنا بڑا مشکل ہے نمازی اتنے مشکل گزرتے ہیں تین تین ایٹے راکھے اب تین ایٹ کی جب چڑائی دیکھ لیں کتنی ہوتی ہیں یہ تقریباً ایک فٹ بن جاتی ہے اور اگر وہ تین تین ایٹے راکھے کسی کا پاؤں خدا نہ خاصہ پسل جائے کوئی بزرگ شہری بچے اور عورتیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے پسلتے ہوئے یہ تو بڑی افسوسنا صورت ہے تقریباً ہمارے ایم پی اے ایم اے اتا تار صاحب کے لیے بھی اسرد خوکر صاحب کے لیے بھی اور خاص کا میاں شباز صاحب کے لیے جو ٹی وی پہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن آگے ان کے جو محکمے ہیں چھوٹے یا ان کے انڈر قام کرنے والے ہیں وہ بلکل سوئے ہوئے ہیں مریم نواز نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا کہ پورے شہر میں ہم نے ایسی سفائی کروانی کہ جو کبھی ہوئی نہیں دعویٰ ٹھیک ہے ہم سوشل میڈیا کے لیے ہیں لیکن ہم تو تم آنے نا جب ہمارے کام ہو اور یہ بڑا ایک بیزی علاقہ ہے اور بڑا موسٹ امپورٹنٹ ایڈیا ہے یہاں کا شہر لاہور میں بڑا ایک مین حب ہے لاہور جنرل ہسپٹل میں جیسے کہ بتاؤں وہ بھی پاس ہی ہے اس علاقے کے بلکل ساتھ ایک ہی دیوار کہہ سکتے ہیں آپ کے لاہور جنرل ہسپٹل سرکاری جو ہسپتال ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے جس میں بڑا ایک موسٹ امپورٹنٹ محکم ہے شعبہ حادثات بھی اس ہسپتال میں جو ہے وہ قائم کیا ہے مگر اس کے ساتھ جو عبادی ہے وہ یہاں پر کتنے حادثات سے لوگ شکار ہوتے ہیں اس عبادی میں وہ بھی مزید آپ اسلام علیکم کیسے ہم خیرے سے ہیں انکل بتائیں گے یہ مسئلہ کتنی عرصے سے چل رہے ہیں آپ کا یہ سالہ سال سے ہے یہ اب یہ مسئلہ ہے یہ تقریبت تین یہ مسئلہ تقریبت تین ماہ سے ہے ہم نماز پڑھنے سے آواز آ رہا ہوں باہر نہیں نکل سکتے یہ ایک طرح بغیر میں کام نہیں کرتا سنتا ہی نہیں ہے تو بندے آئے تھے کون کیا کہنے آپ نے اپلیکیشن دی تھی درخواست دی تھی بندے آئے تھے بندے آتے ہیں پانی کی نکاسی نہیں کرتے جو بندے ہیں جو واسا والے ہیں وہ ان کو اگر دیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آرڈر نہیں ہے کہ اتنے گھنٹے سے اتنے گھنٹے چلانا ہے اور اس کی سویڈ بھی کام رکھنی ہے جس کی وجہ سے وہ پورا لاکہ ہے تین چار محلے بنتے ہیں اور پانچ سات سو گھر بنتا ہے اب ایک وہ موٹر چلاتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے وہ چلائے نہ چلائے وہ اس کی مرضی ہے اگر چلاتے ہیں اگر اس کو بولتے ہیں تیل نہیں ہے تیل نکا کے بیش دیتے ہیں یہ ڈسپوزیبل پراپر حل نہیں ہے ہم عرصہ دراز سے تقریباً پندرہ سال سے ہم اس کشم کشمے ہیں اور جاتے بھی ہیں ریٹے بھی کی ہوئی ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے یہ آپ نے ریٹے کتنی بھری کی ہوئی ہے یہ ہم نے تین چار دفعہ کی ہے سال میں کتنی بھری کی ہوئی کچھ یاد ہوگا یہ مسئلہ سالوں سے چلنا ہے لازت دفعہ ہی ہم نے دو دفعہ کی ہے سیشن کوٹ میں ہماری ریٹ چال رہی ہے اب وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کسی فیصلے پہنے ہم انہیں لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور انہیں کے خلاف ہم ریٹے کرتے ہیں تو یہ ان حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ کم از کم ادھر آ کے ان لمحہ فکریہ کو دیکھیں یا نہ کے ووٹ لے کے پانچ سال کے لیے آپ چلے گے پانچ سال کے بعد یہ آئیں گے یہ پانی سے بھی گزریں گے گندے پانی سے بھی گزریں گے انہوں نے برینڈیڈ سوٹ پہنے ہوتے ہیں برینڈیڈ شوز پہنے ہوتے ہیں وہ گزرتے ہیں سواز شریف آتے ہیں لونگ شوز پہن کرتے ہیں صرف اپنے لیے صرف اپنے لیے ہم بھی اسی یعنی کہ قوم کا حصہ ہیں لیکن ہم بھی انسان ہیں بچے ہیں بڑے ہیں جوان ہیں عورتے ہیں سب کا حق ہے لیکن مریم نواز نے ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں پراپر ٹیکس بھی دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو پورے لاہور میں یہ مضمبر پارک اور چراغ پارک ٹیکس دیتا ہے نا کوئی بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے کوئی بندہ ٹیکس نہیں دیتا اتنا زیادہ ٹیکس آپ دعویٰ کر رہے ہیں ہم ہم دعویٰ کرتا ہوں پراپر ٹیکس ہمارا ہمارے پر رسیدے ہیں ٹیکس پے کرنے کی ہم پراپرلی رسیدے تو کھاتے ہیں ٹھیک ہے بارہ بارہ پندرہ پندرہ دار ایک تیس ہزار پینس ہزار کمانے والا وہ بھی بیس ہزار پر ٹیکس دے رہا ہے وہ بھی بیس ہزار پر اس کا سوئی گیس کا بل بھی دے رہا ہے اور سات آٹھ ہزار پر وہ پانی کا بل بھی دے رہا ہے اب انہوں نے دوسرا پر ٹیکس بھی لگا دیا سفائی والا بھی اور کڑے والا بھی ہم تو لوگ ٹیکس ہمیں رہے گئے ہیں